حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمانا چاہا تو حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا تو پھر اللہ کریم نے فرشتوں سے مشورہ کیا جس کا ذکر سورہ باقرہ میں ہے اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ کہ جب اللہ نے تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک مقام پر ہے کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ میں اِنِّي خَالِقٌ بَشَر کہ میں بشر کو پیدا کرنا چاہتا ہوں بشر دراصل کس کو کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لڑائیاں بھی لوگ کرتے ہیں نور بشر کی لڑائی کہ نبی نور ہے یا بشر ہے حالانکہ وہ کوئی لڑائی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہلِ سنت مسلمان کوئی بھی نبی کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے کہ نبی بشر نہیں ہے ایسا دعویہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر یہ کوئی دعویہ نہیں ہے کہ نبی بشر نہیں ہے اللہ نبی اے بشر بشر ہے کیا یہ بات پہلے سمجھنے والی ہے بشر عربی میں اس چمڑی کو کہتے ہیں یہ جو ہمارے جسم کے اوپر چمڑی ہے جلد ہے اس کو عربی میں بشر کہتے ہیں یہ خاص قسم کی چمڑی ہے یہ جلد خاص قسم کی ہے یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بڑے بڑے بال اگائیں اونٹ کی طرح بھی نہیں ہے دمبے کی طرح بھی نہیں ہے یہ اللہ پاک نے خاص قسم کی جلد انسان کو عطا کی ہے جس کے اوپر نورمل لحاظ سے بال اگتے ہیں نفیس بھی ہے اور نرم بھی ہے یہ پوری مخلوق میں صرف اور صرف اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے تو اس جلد میں جو جو پیدا ہوئے ان کو بشر کہتے ہیں اور نبی بھی چونکہ اسی جلد کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اس لئے نبی بھی بشر ہے کیونکہ ان کے جسم کے اوپر بھی یہی جلد ہوتی ہے اس جلد کے علاوہ کوئی اور جلد نہیں ہوتی تو نبی کو نور اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو اللہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا حضرت ابو بکر سے بھی نبی پاک نے کہا گیا ہے ابو بکر تو میرے ساتھ رہتا ہے لیکن میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا میری حقیقت کو اللہ جانتا ہے وہ حقیقت جس کو مولوی جانتے ہی نہیں ہیں وہ حقیقت نبی کی نور ہے جو ازل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پیدا فرمایا اور وہ نورانی دنیا میں رہے اور پھر وہ آگے نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کیا گیا پھر تمام جو ہے وہ آپ کے اباؤ اجداد سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی جو ہے وہ جسم اقدس میں وہ نور آیا پھر وہاں سے حضرت آمینہ کے بطن میں وہ نور منتقل ہوا اس لیے جب تک وہ نور وہ نور محمدی جو حقیقت ہے نبی پاک کی وہ نور جو ہے جب تک حضرت عبداللہ کی پشت میں رہا تو بڑے بڑے جو گھرانے تھے وہ رشتہ بھیجتے تھے یہاں تک ایک بہت بڑی یہودیوں کی عالمہ عورت نے بھی رشتہ اپنا بھیجا کہ میرے ساتھ حضرت عبداللہ نکاح کریں لیکن وہ نکاح آپ کا حضرت آمینہ کے ساتھ ہوا اور جب حضرت آمینہ کے پیٹ میں وہ نور منتقل رحم مادر میں ہو گیا تو پھر انہوں نے دوبارہ رشتہ نہیں بھیجا اس سے پوچھا گیا اس عالمہ سے کہ اب دوبارہ نکاح کرنے کا ارادہ کیوں نہیں کہ میں جس نور کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ حضرت آمینہ کے حصے میں آ چکا ہے تو مقصد وہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ جانتا ہے جس کی وجہ سے اندھیرے دور ہوئے ہیں جہالت کا اندھیرہ دور ہوا ہے روشنیاں ملی ہیں عزتیں ملی ہیں تو یہ کوئی نور بشر کی ایسی لڑائی نہیں ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا البتہ فرقہ وریت کی وجہ سے آپس میں لوگ گتھم گتھا ہوتے رہتے ہیں رب نبی پاک کی بشریت کا بھی انکار نہیں ہے اور نبی کی نورانیت کا بھی انکار نہیں ہے حضور کی حقیقت نور ہے لیکن آپ بشری حالت میں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ بشری حالت اس کو کہتے ہیں جو ہماری جلد ہے اور تمام نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی اسی جلد کے ساتھ اسی جسم کے ساتھ دنیا کے اندر جلبہ گار ہوئے لیکن ان کے اجسام ہمارے جیسے نہیں ہیں ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں خطائیں بھی کرتے ہیں اور نبی جو ہیں اللہ پاک نے ان کے ظاہر کو بھی پاک رکھا اور ان کے باطن کو بھی اللہ پاک نے پاک رکھا اور وہ معصوم ہوتے ہیں خطائیں نہیں کرتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس جلد میں اللہ پاک نے جب بنانا چاہا تو فرشتوں سے پہلے مشورہ کیا اب مشورہ فرشتوں سے کیوں کیا مشورہ بندہ کرتا ہے کہ جب اس کو خود پتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتا ہے تو پھر فرشتوں سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بنا دیتا فرشتوں سے کہا کہ میں بنانا چاہتا ہوں تو آخر یہ مشورہ کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ تین وجہوں سے مشورہ فرمایا پہلی وجہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت آتا فرمانا چاہی اور یہ زمانے کے انسانوں کو بتانا چاہا کہ جو تمہارے قریب ہو اس کو ریسپیکٹ دیا کرو عزت دو گے تو ان کا مان بڑے گا ان کا مان بڑے گا تو عزت دینا اپنے متعہت لوگوں کو یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو عزت آتا فرمائی اس لئے مشورہ کیا بعض مشورہ عزت کے لئے ہوتے ہیں نہ کہ اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں دوسری بات اللہ نے انسان کو شرف عطا کرنا تھا اور فرشتوں کو گواہ بنانا تھا کہ میں کوئی عام استی پیدا نہیں کر رہا وہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگا تو یہ انسان حضرت انسان کو اللہ پاک نے عزت عطا کرنی تھی اس لئے مشورہ فرمایا تیسری وجہ جو اللہ پاک کے مشورہ کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ ہر اچھے کام سے پہلے مشورہ کر لیا کرو مشورہ کرنا حضور پاک کی بھی سنت ہے اور مشورہ کرنے والا بزرگوں نے کہا کہ کبھی بھی وہ بندہ جو ہے زلیل نہیں ہوتا جو مشورہ کر کے چلتا ہے نا وہ زلیل نہیں ہوتا اور یہ بات حقیقت ہے آپ مشورہ کرنا شروع کر دیں مشورے کے طریقے پر مشورے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ لیں اور اس فیلڈ کا تجربہ رکھنے والوں سے مشورہ لیں مخلص افراد کو اپنے دل کی بھڑاس بتائیں اور پھر بدلے میں ان کی سنیں پانچ سات لوگوں کی جب بات سنیں گے پانچ سات میں چھ افراد ایسے آپ کو ملیں گے جو آپ کو سیدھی راہ کی ڈیریکشن دے رہے ہوں گے تو اس کے مطابق اپنا آپ عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمانا شروع کر دیں جبکہ ہم مشورہ نہیں کرتے اپنی من مانی کرتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں اپنی بات کو اقل قل سمجھتے ہیں کہ میں کامل ہوں بہت میں جو کہہ رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہمارا کوئی دوست ہو اور اس کو کوئی جو ہے نہ بھاؤ بھی نہ ڈالتے ہیں اور وہ ایسی بات کر جاتا ہے جو ہمارے دماغ کی گرہ کھل جاتی ہے اور ہمیں روشنی محسوس ہوتی ہیں ہاں یار یہ واقعی یوں نہیں یوں کر لیں تو مجھے فیدہ ہو جائے گا مشورے کی عادت پیدا کریں بلکل ہم چپ رہتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کام کیسے کر لینا چاہیے یاد رکھیں اللہ پاک نے کسی ایک شخص کو اقل قل نہیں بنایا ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نور دیا ہے آپ اس سے مشورہ کریں آپ کسی ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہاں کے افراد سے مشورہ کریں آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ کرتے رہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں کیسے کر لیں اس کو کیسے کرنا ہے سنیں لوگوں کی کیونکہ اللہ پاک نے دو کان بنائیں اور ایک زبان دی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سنو زیادہ بولو کم جو شخص کم بولتا ہے زیادہ سنتا ہے اس کی دانائی زیادہ ہوتی ہے اس میں حکمت زیادہ ہوتی ہے وہ جب بولے گا ایسا بولے گا کہ پھول چھڑیں گے اور ہمیں فیدہ ملے گا تو اپنی فیلڈ میں علم میں تجارت میں بچے کو داخل کروانا ہے کسی اب بچے نے مثال کے طور پر ایف ایسی کر لی ہے اس نے آگے ایڈمیشن کرنا ہے اب ہزار بندے سے پوچھیں کہ میں اپنے بچے کو کس سائیڈ پر بھیجوں پھر اس میں غور کریں فکر کریں پھر جو راستہ آپ کو ٹھیک سمجھائے اس طرف آپ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے لوگوں نے نہیں کرنا لیکن مشورہ لینے میں کسی طرح سے کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے اپنے من کی بات جو بندہ اعلانیاں بول سکتا اس سے مشورہ لیں جو کھلے دل سے کہہ سکتا ہو اس سے مشورہ لیں جس طرح قید آدم محمد علی جناہ نے جب پاکستان بن گیا اور پہلی میٹنگ جب کابینہ کی بلائی اور وہ افراد جب بیٹھے محمد علی جناہ صاحب کے سامنے تو آپ نے پوچھا کہ میاں کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے تو ایک نے بولا کہ جو آپ کہہ دیں ہم اس کے لئے تیار ہیں تو قید آدم فرماتے ہیں کہ میں اگر آرڈر ہی دینا تھا تو تمہیں بلانے کی کیا ضرورتی میں ریڈیو پاکستان پہ آ جاتا آرڈر دے دیتا اور اس کے مطابق چل جاتے ہیں میں نے تمہیں بلائیا کہ اپنی عقل کا استعمال کرو جس کے ہاں مشیر برے ہوتے ہیں وہ انسان برا ہو جاتا ہے یہ بات حقیقت ہے کوتہا لوگ بے وقوف لوگ جس کے ارد گرد آ جائیں سمجھ لیں اس دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے بزدل افراد جس کے قریب آ جائیں سمجھ لیں اس نے شکست کو قبول کر لیا ہے تو ٹیلینٹ رکھنے والے قابلیت رکھنے والے ایک ایک آپ حیران ہوں گے ہم لوگ ترقی کیوں نہیں کرتے میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ آخر ہم غریب کیوں رہ جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے آئیڈیاز دینے والے لوگ ہمارے قریب ہی نہیں ہوتے حالانکہ لوگ بزنس آئیڈیے کے لیے ہزاروں ڈالر دیتے ہیں ذہین افراد کو کہ ہمیں ایک بزنس کا آئیڈیا دے دیں اور ہم سے اتنے پیسے لے لیں اور اس آئیڈیے پر وہ کام کرتے ہیں ایک شخص ایسا ہے جس کی ورث جو ہے آپ احران ہوں گے کہ اس کی ورث ہزاروں ملین ڈالر ہے اور وہ بندہ ایک وقت کا کھانا کسی کے پاس کھاتا ہے تو اس کے بھی پیسے لیتا ہے یعنی لوگ اس بندے کا میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اس کا ڈینر بک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا کھاؤ کھانے کے دوران ہم آپ سے کچھ اپنے بزنس کی یعنی انویسٹمنٹ کا وہ ڈون ہے پوری دنیا میں اور وہ اس کے پیسے لیتا ہے ایک کھانا کھاتا اور اس کی وہ کہ ہم انویسٹمنٹ یہاں کر رہے ہیں ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو وہ اس کے اوپر ان کو آئیڈی آز دیتا ہے بتاتا ہے اور ہم لوگ ہیں کہ بس ہم نے کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے گھاٹے کھاتے جانا ہے کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے ہم خود ہی ہیں بھی سارا کچھ تو کوئی بھی انسان سارا کچھ نہیں ہوتا سچا بندہ اور جستجو رکھنے والا بندہ یاد رکھیں زندگی کا ہر لمعہ اسے ترقی دیتا چلا جاتا ہے اور وہ عروش پر پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ترقی دیتا ہے میں ابھی ایک فیچر پڑھ رہا تھا ایک لڑکی کے بارے میں کہ اس نے ڈگری آصل کر لی غالباً لاہور کی وہ خاتون ہے لیکن وہ ایک موچی خاندان سے تھی اس کا والد جتیاں سیتا تھا اب وہ بڑی کمپنیوں میں جاتی تو اس کو صرف اس بیس پر جوب نہ دی جاتی کہ تم جو ہے تیرا باپ جنب وہ جتی سیتا ہے اس لڑکی نے اپنے والد کے ساتھ بزنس شروع کیا اس وقت وہ تین منزلہ کارخانہ چلا رہی ہے اور مانا اس کی آمدن پانچ لاکھ روپے ہے تو جس کا پاس آئیڈیا ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے تو رب تبارک وطالعہ اس کی مدد کرتا ہے تو جس کی کوشش کیا ہے صبح اٹھا فلم دیکھی رات سویا فلم دیکھی اور جناب صرف یہ ہے کہ اپنے ابے کے پیسے ڈگریوں پر اڑا رہے ہیں اور ابے کو پتہ ہے کہ میرا پتر جناب پڑھنے جاتا ہے لاہور میں اور فلانی جگے اور اس کو میں نے جو اتنے پیسے دینے ہیں یا بہاولپور جاتا ہے یا فلا ملتان کی یونیورسٹی میں جاتا ہے اب وہ گھر میں بھی آ جائے تو امہ اس کو سلائے رہتی نہیں نہیں تو تھاکگیاں پڑھ پڑھ کے پترے اور تو چار دن سو جا تو اتھے یہ جنابی نے کوئی مات جا دے موڑے دے چائے رکھی ہے تو گھر میں بھی آگے وہ سویا رہتا ہے وہ اپنی فلمیں دیکھتا رہتا ہے عیاشی کرتا رہتا ہے تو اس کو اپنے بزنس میں لگاؤ آپ اگر مزدور ہو اس کو دھیاڑی پہ لے جاؤ ڈاکٹر بندہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر کسان ہو تو اس کے جناب وہ کندے پر کہ ہی رکھو کہ بیٹا یہاں جا کے پانی چھوڑ کہ ایسے جناب وہ تم نے زوال بھی آ جائے تو اس وقت تُنہیں گھبرانہ نہیں ہے دکاندار ہو تو اس کو دکان پہ بٹھاؤ سعودی عرب کے ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کو میں جانتا ہوں یہ باتیں آپ کو ممبروں سے نہیں ملیں گی سعودی عرب ہے ایک بہت بڑی کمپنی جس کو میں جانتا ہوں لوہے کا اس کا بزنس ہے ایک کیل سے لے کر لوہے کی ہر چیز اس کی دکان پہ ملتی ہے اور اس کے بچے یورپ میں پڑتے ہیں اور وہ جب وہاں چھٹی آئے تو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ شخص یہاں لیبر میں اپنے بچے کو کھڑا کرتا ہے کہ تُو نے یہاں سمان اٹھا کے دینا ہے لوڈنگ کرنے والوں میں یہ اصل تربیت ہے اسی آدھے پترن ہوئی ہیں ہاتھ پھیر دے رہنے ہاں پیکش تا نہیں نیٹ دا موگ گیا آدھی ماں کلی پانچ سو لیل ہوال ہے یوں یوں اس کو جو نا وہ پھیرتے رہتے ہیں اور پھر ابے کو جب وہ ناکو چھنے چھواتا پھر پتا لگتا ہے کہ پیسہ کہاں چلا گیا تو اس کو پریکٹیکل سکھاؤ اپنے بچے کو اس کی تربیت کرو کہ پریکٹیکل لائف میں کیسے جینا ہے کیسے کمانا ہے کیسے زندگی گزارنی ایک بچہ بارہ پڑ گیا ہے تو بارہ کے بعد بھی کیا اس کو دودھ پیتا بچہ سمجھ رہے ہو اگر تم کھاتے داری کرتے تو اس کو کھاتے داری سکھاؤ کہ بیٹا یہاں بیٹھ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جناب بچہ کہاں جا رہا ہے بس اتنا پتہ کہ کالیج پڑھ رہا ہے تو کالیج پڑھنے سے کیا ڈالر آ جائیں گے کیا چودہ جماعت پڑھنے سے اس کے پاس پیسہ آ جائے گا بچوں کو جو بندہ دھیٹ بنا دیتا ہے پھر بعد میں وہ جناب سر پکڑ کے روتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں آتا باپ وہ نہیں ہے جو لاد پیار کرے باپ وہ ہے جو سونے کو کندن بنا کر معاشرے میں ایک بہترین کامیاب انسان بنا دے وہ باپ کامیاب ہے تو اس طریقے کی تربیت کریں ان کے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے بچے کو مشورہ دینے والے کون لوگ ہیں نکٹو، نکام، شرابی، سگرٹی اور یہ لوگ اگر آپ کے بچے کے ارد گرد بارہ بچے رہ رہے ہیں بارہ نہیں چھے بھی رہ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جناب آپ کے جناب سار کو بڑا روشن کرے گا تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں اور آپ غلط نیند سو رہے ہیں آپ وہ کبوتر ہیں جو بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ بات سچی ہے آپ کے بچے کے ارد گرد کا محول آپ کے بچے کی پرورش کر رہا ہے آپ کے بچے کو مشورہ دینے والا آپ کے بچے کی جو ہے نا وہ اس کو گروت کر رہا ہے کہ اس نے کس طرف جانا اس کے جڑے کہاں جا رہی ہیں اس کے کانوں میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ اس کا اصل ماخذ ہیں اور وہ اس کا جو ہے نا وہ زخیرہ ہے یہ کیا چیز اکٹھی کر رہا ہے اور اس کے سینے میں کیا چیز پنپ رہی ہے ان چیزوں کو اپناو یہ بات یاد رکھیں آپ جو ہے نا وہ اس بات پہ بھی نہ رہنا کہ ہم پانچ وقت کے نمازیاں ہمارا بچہ نیک بن جائے گا صرف نماز آپ کے پڑھنے سے آپ کا بچہ نیک بن جائے سمجھانا بھی پڑھے گا اس کو یہ اچھی بات آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے آپ اچھے محول میں اچھی بات ہے لیکن آپ کی نظر آپ کی اولاد پر بھی ہونی چاہیے آپ کی اولاد کے حوالے سے آپ کے مشیر اور مشورے بہتر ہونے چاہیے پھر آگے دیکھئے کہ آپ کس طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو خالقی حقیقی ہے وہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے تو ہم تو انسان ہیں خاک اور غلطی کے پتلے ہیں ہم مشورہ کیوں نہیں لے سکتے اور ہم کیوں نے جو ہے نا وہ راستوں کو چون سکتے یاد رکھیں یہ عقل